اسلام علیکم یہ آپ ایک آگے ویڈیو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تقریباً سب لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی جیتے ہی ویڈیو شیئر ہوئی ہے وائرل ہوئی ہے یہ کلر کھار میں ایک نیجی کمپنی کی بس کا حادثہ ہوا ہے بریک فیل ہونے کی وجہ سے اور اس کو کوئی چار پائن دن ہو گئے ہیں جس میں میرے خیال تیرہ یا چودہ لوگوں کی شادت بھی ہو گئی ہے کافی سارے لوگ اس میں سیریس زکمی بھی ہوئے ہیں تو میرا تعلق چونکہ ٹرانسپورٹ سے ہے مجھے بہت سارے لوگ سوشل میڈیا پر یہ کمنٹس کر رہے تھے کہ آپ نے اس سانے پہ اپنے ویڈیو کیوں نہیں بنائی آپ کو بنانی چاہیے لیکن میں تب تک اس پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا جب تک مجھے کچھ حقائق کا علم نہ ہوتا ہے کہ یہ حاصل کس وجہ سے ہوا ہے تو اس کا میں نے ڈیٹا لیا ہے جو مجھے اطلاعات ملی ہیں ان کے مطابق میری باتیں شاہد ہوتا ہے کسی کو بری بھی لگے اس گاڑی کا یہ مسئلہ ہو کہ یہ گاڑی پنڈی سے جھنگ جاتی ہے وہاں پر اس گاڑی کی پنڈی میں اس گاڑی کی بریک کا ایشو آ رہا تھا جھنگ سے پھر مکینوں کو بلایا گیا جو مجھے جو اطلاعات ملی ہیں وہاں پر اس کو چیک کیا گیا بس کے اندر ایک پرزا ہوتا ہے اس کو بوسٹر کہتے ہیں بوسٹر بریک کے لیے پریشر بناتا ہے جس کی ویعت سے بریک لگتی گاڑی کی لیکن اس بوسٹر میں پرابلم تھی پھر یہ سٹاف نے اپس میں یہ فیصلہ کیا کہ پنڈی سے جو ہے نا یہ پرزا مہنگا مل رہا تو ہمیں یہ جھنگ سے جا کے لے کے دلوا دینا چاہیے بس کے اندر تاکہ پیسے بچ جائیں تو گاڑی کا جو مطلقہ ڈرائیور وہ بھی بچارہ اس ہاتھ سے ملا کو پیارا ہو گیا ساتھ میں وہ جو مکینک تھا اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہ دونوں لوگی گاڑی میں مجھوڑ تھے گاڑی کی بریک جب پنڈی سے نکلی ہے گاڑی کی بریک پرابلم کر رہی تھی اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ جب وہ کلر گھار کی اترائی نیچے گاڑی اتر رہی تھی تو وہ جو اترائی ہے وہ جتنی ہمیں سیدھی نظر آتی ہے جتنی آسان نظر آتی ہے وہ اتنی آسان ہے نہیں بہت ہی خطرناک ایریا ہے پورے پاکستان میں وہ ڈرائیور کے حوالے سے بہت سارے حاصلت اس میں ایسے ہو چکے ہیں کچھ دن پہلے بھی وہاں بھی براتیوں کی بس گری جس میں تیرہ چودہ بندے ہیں جس میں وہ فوت ہو گئے پھر آپ کو یاد ہو گئے فیصلہ باد کے ایک بچوں کی ٹرپ کی بس تھی وہ بھی اسی ایریا میں گری اس میں میرے خال تیس پیمتیس بچوں کی ڈیتھ ہو گی تھی تو وہاں پر حاصلت ہونا ایک روٹین میٹر ہے موٹر وے پولیس والے روز نت نئی اس میں وہ چینجنگ کرتے ہیں نت نئی قوانین بھی لاغو کرتے ہیں نت نئی وہ اس میں سولتے بھی دیتے ہیں تاکہ ایکسیلنٹ سے بچا جا سکے دوسری بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موٹر وے پولیس کی غلطی ہے کہ انہوں نے اس بس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا یا اس بس کو انہوں نے جانے کیسے دیا بس کی بریک کا مسئلہ تھا جہاں سے یہ سالٹرین شروع ہوتی ہے وہاں پر اوپر ایک موٹر وے پولیس کا چیک پوائنٹ بنا ہوا ہے وہاں پر پی ایس وی پبلک سربس یا سواریوں والی جتنی بھی گاڑیاں ہوتی ہیں ساری کی ساری گاڑیاں وہاں پر ڈرائیور کا لسنس گاڑی کی فٹنس گاڑی کا روڈ وہاں پر چیک کروا کے وہاں پر بقیدہ گاڑی کی انٹری ہوتی ہے اس کے بعد ہر گاڑی کو موٹر وے پولیس اپنی ایک سٹیمپ لگی ہوئی پرچی بنا کے دیتی ہے جس پر اٹھائیس منٹ کا ٹائم درج ہوتا ہے وہ ٹائم کا یہ مقصد ہوتا ہے جہاں سے سارٹرین شروع ہوتی ہے وہاں سے لے کے جہاں پر سارٹرین ختم ہوتی ہے نیچے بھی ایک چیک پٹ بنا ہے موٹر وے پولیس کا بس والا وہ پرچی وہاں سے لے کے اٹھائیس منٹ میں نیچے اترتا ہے اور وہاں پہ آکے پرچی اپنی چیک کرواتا ہے کہ میں اپنے پورے ٹائم پہ اترا ہوں اگر بس والا ایک آدھا منٹ بھی پہلے نیچے اتراتا ہے تو موٹر وے پولیس والے اس کی پرچی پر ٹائم دے کہ اس کو اچھا غصہ فائن دیتے ہیں یہ ٹائم دینے کا مقصد بس والوں کے لیے تنگی پیدا کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو ان کی سپیڈ کنٹرول میں لانے کے لیے ٹائم دیا جاتا ہے اگر بس والا اگر اٹھائیس منٹ میں نیچے اترتا ہے تو وہ تقریباً بیس پچیس تیس پر اگر اترے گا تو اس کا اٹھائیس منٹ کا اس کا ٹائم بورا ہوتا ہے اب موٹر وے پولیس والوں کے پاس وہاں پہ مکینکس مجود نہیں ہوتے نہ ہی ان کا کام ہے کہ وہ ہر گاڑی کے نیچے گس کر گاڑی کی بریکیں چیک کریں گاڑی کے ٹائر چیک کریں یہ پوسیبل ان کے لیے نہیں ہوتا ہے جتنی وہاں پہ گاڑیاں آ رہی ہوتی ہیں اگر گاڑی میں اگر کوئی پرابلم ہے تو اس پرابلم کو اڈنٹیفائی وہ ہی بندہ کر سکتا ہے جو بیٹھا گاڑی چلا رہے ہیں اس گاڑی بھی مسئلہ ہوگا تو یہ جو ہمارے ڈرائیور بھائی گاڑی چلا رہے ہیں اس کو یہی بہتر طریقے سمجھ سکتے ہیں ساتھ جو بیٹھا مسافر ہے یا جو بندہ کو ساتھ بیٹھا ہوا ہے کوئی بھی تو وہ گاڑی کے مسئلے کو ڈنٹیفائی نہیں کر سکتا اگر گاڑی کی بریک کا ایشو ہویا تو وہ کام کروانا ہے ڈرائیور کا کام ہے اب میں نے یہ سنیا ہے کہ پانچ لوگوں کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے کہ جو اس حادثے میں ملوث ہیں جنہوں نے گاڑی کے کام نہیں کروایا اور ان میں وہ ڈرائیور بھی شامل ہے جو بچارہ دنیا سے چلا گیا وہ میرے خلی مکینک بھی شامل ہے جو دنیا سے چلا گیا تو بات یہ ہے کہ مقدمات کروانے سے اس طرح کے معاملات کبھی بھی حل نہیں ہوتے اصل میں سب سے مین چیز یہ ہے کہ بہت سارے ڈرائیوروں کو میں جانتا ہوں کہ جو بچارے حادث ساتھ کا شکار ہو کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں یا وہ کئی بچارے پکی پکی مزوری کی حالت میں چار پئیوں پر گھروں پر پڑے ہوئے ہیں اور یقین کریں چاہے میری یہ بات کسی کو بری لگے بہت سارے ٹرانسپورٹر بھائی ایسے ہیں کہ جو ڈرائیوروں کا جنازہ پڑھنے کے لیے بھی نہیں جاتے ان کے بچے بیچے رولریں ہوتے ہیں بچاروں کے ان کے پاس کھانے کے سکول جانے کے پیسے نہیں ہیں تو جب تک ہم لوگ گاڑی کی اوپر سیڈ پر بیٹھے ہوتے ہیں ہم ان چیزوں کو نہیں سوچتے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈرائیور ہم گاڑی چلا رہے ہیں کوئی مسئلہ صرف اس طرف اگر وہ جو ڈرائیور جو مرنے والا ہے اگر وہ اسی وقت اپنی گاڑی پرنڈی میں روک دیتا ہے کہ میں گاڑی یہ نہیں لے کے جاتا ہے گاڑی کی بریک کا پروبلم ہے تو شاید یہ حادثہ کبھی برونما ہوتا ہے لیکن اس نے بھی یہ سوچا کہ چلو یار میرا بھی ٹریپ مکمل ہو جائے گا مجھے بھی میرے پیسے مل جائیں گے گاڑی جا کے اگلے کے حوالے کروں گا میں اپنے گاڑ چلا جاؤں گا جب ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پر فاکس نہیں کرتے ان کی ہم پین نہیں لیتے تو اس طرح کی حادثے برونما ہوتے ہیں اس لئے میری درخواست ہے میرے تمام ڈرائیور بھائیوں سے کیونکہ کوئی بھی گاڑی ہوتی ہے سب سے جو اس میں ایک مین جو پرسن ہوتا ہے وہ ڈرائیور ہوتا ہے باقی گاڑی کے مکینک گاڑی کے اونر بہت بات کی بات ہوتی ہے اگر آپ کو گاڑی کی سمجھ نہیں آرہی اگر آپ کی گاڑی پروبلم کریئٹ کر رہی ہے تو خدا کے لیے گاڑی کو ادھر ہی روک دیں آپ کے ٹائم سے زیادہ اس گاڑی سے زیادہ آپ کے پیسے سے زیادہ آپ کی زندگی آپ کے لیے قیمتی ہے جب تک آپ زندہ ہیں آپ صحیح سلامت ہیں آپ مزوری کی حالت میں نہیں ہیں آپ کوئی اور گاڑی بھی چلا لیں گے آپ اپنے بچوں کے لیے کسی اور طریقے سے رزق کا انتظام کر لیں گے لیکن خدا کے لیے اس طرح کی جو سفتی ہے کہ گاڑی کی بریکیں کام نہیں کری تو آپ لے کے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں خیارہ ٹریپ مکمل کر رہے ہیں گاڑی میں کوئی اور مسئلہ آپ اس کو لے کے جا رہے ہیں صرف اس وجہ تک اگر میں نہیں لے کے جاؤں گا تو مالک کوئی اور بندہ بے حید ہے کہ میری چھوٹی ہو جائے گی بھائی کامسکرم آپ کی دنیا سے چھوٹی دنیا ہوگی آپ ایک بات چھوڑیں گے بیس بسیں آپ کو اور مل جائیں گی یہ مارکٹ بہت بڑی ہے بسوں کی لیکن کبھی بھی اس طرح کی سستی نہ کریں کہ گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے آپ گاڑی لے کے جا رہے ہیں ساتھ میں آپ نے اپنا بھی سر لی ہے ساتھ میں اپنے دوسرے لوگوں کا بھی سر لی ہے باقی جتنے میری ڈرائیور بھائی ہیں بڑے سلجے ہوئے ہوتے ہیں الحمدللہ بسوں والے ٹرکوں والے لیکن ہمیں کبھی بھی اس طرح کی سستی اس طرح کی گہر رومداری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے یہ وہ معلومات ہیں جو مجھے اس حاصل کے مطلق ملی ہیں کہ گاڑی میں بریک اپ پرویولم تھا تو اس لیے میں نے یہ ویڈیو لیٹ بنائی ہے اور ویڈیو بنانے کا مقصد کسی کو بالکل بھی تنقید کا نشانہ بنانا نہیں ہے نہ اس ٹرانسپورٹ کمپنی کو نہ کسی ڈرائیور کو نہ کسی میکانک کو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چلو جسے دنیا جاندہ وہ چلا گیا آئندہ آپ کے طرح اگر کوئی حاصلہ نہ ہو اگر آپ کی گاڑی میں کوئی مسئلہ ہے گاڑی میں کوئی پرویولم ہے تو خدا کے لیے میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں اپنے آپ کو نہ دیکھیں ساتھ بیٹھے مسافروں کو نہ دیکھیں جو آپ کے گھر میں آپ کے بچے بیٹھے انتظار کر رہے ہیں آپ کے والدن بہن بھئی آپ کا انتظار کر رہے ہیں کم از کم ان کی شکلیں اپنے ذہن میں اس میٹر میں دیکھ لیا کریں کہ میرے جو بچے ہیں میرے جو بہن بھائی ہیں وہ میرا وہاں پر انتظار کر رہے ہیں کبھی بھی اس طرح کی گیار پاکستان میں سڑکوں کی گنجائش سے بہت زیادہ ٹریفک ہوگی ہوئی ہے نان پرفیشنل ڈرائیور چھوٹی بڑی گاڑیوں والے بے شمار مارکٹ میں آگے ہوئے ہیں آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے علاوہ روڈ پر جتنے لوگ گاڑییں چاہتے ہیں سارے کے سارے اندھے ہیں تو آپ نے خود کو آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے اپنی گاڑی کو بچانا ہے تو خدا کے لیے خدا کے لیے میری باتوں پر غور کیجئے گا اگر کسی کو میری بات بری لگی ہو تو میں اسے معافی چاہتا ہوں اگر کسی کو میری بات اچھی لگی ہو تو اس پر عمل کیجئے گا اور آگے اس ویڈیو شیئر کیجئے گا جزاکر اللہ